امیجن کریں کہ اگر آپ کو ہماری دنیا سے تین ہزار لائٹ ایئرز دور کسی اور پلانٹ پر بیجا جائے اور وہاں جا کر آپ ایک انتہائی پاورفل ٹیلیسکوپ کی مدد سے ارت پر زوم کریں تو معلوم ہے کہ آپ کو ارت پر کیا دکھے گا حیرت انگیز طور پر آپ کو ارت کا وہ دور نظر آئے گا جو آج سے تین ہزار سال پہلے ہوا کرتا تھا یعنی وہ دور جابیشنٹ ایجپشنز پیرامیڈز بنایا کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پاورفل ٹیلیسکوپ آپ کے لئے ٹائم مشین کا کام کرے گا بے شاکہ آپ تین ہزار سال پہلے والے ارت پر جا تو نہیں سکیں گے لیکن آپ اس کو دیکھ ضرور سکیں گے اب آپ اپنی امیجنیشن سے باہر نکل کر اس مشین کو دیکھیں کیونکہ یہی ہے وہ ٹیلیسکوپ جو ہماری دنیا سے کروڑوں لائٹ ایئرز دور مجود گلیکسیز سٹارز اور پلانٹ کے پاسٹ میں دیکھنے کی قابلیت رکھتا ہے اور یہ تیس سالوں کی محنت کے بعد بنا لیا گیا ہے پاک لائن کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو مل سکیں ناظرین یہ ٹیلیسکوپ ناسا کے سائنٹس مسلسل پچھلے تیس سالوں سے بنا رہے تھے جس کو آج جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ کہا جاتا ہے اور ٹین بلین ڈالرز یا پھر پچھتر ہزار کروڑ حرچ کیے گئے بنایا جانے والا یہ ٹیلیسکوپ ہزاروں انجینئرز کی ہون پسینے کی محنت کا نتیجہ ہے یہ دنیا کا سب سے پاورفل اور سب سے زیادہ کمپلیکس ٹیلیسکوپ ہے جو یونیورس میں کروڑوں اور بوں سال پہلے ہونے والے واقعات کو دیکھ سکے گا اور اسی وجہ سے کئی سائنٹس اس کو ٹائم مشین کا نام بھی دے رہے ہیں ناسا کے پاس اب بیک ایسی چیز آ چکی ہے جس کے ذریعے ارث اور اس یونیورس کے بوشیدہ رازوں سے انقریب پردہ اٹھنے جا رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کروڑوں اور بوں سال پاسٹ میں جو کچھ بھی ہوا وہ یہ ٹیلیسکوپ کیسے دیکھ سکے گا یہ ٹیلیسکوپ کام کیسے کرتا ہے اور ہم اس کے ذریعے کیا کیا دیکھ سکیں گے ان سوالات کے جواب جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم یہ جانے کہ ہمیں چیزیں نظر کیسے آتی ہیں جب ہم کسی اندیرے کمرے میں داہل ہوتے ہیں بے شاک ہماری آنکھیں کھلی ہوں پر ہمیں کچھ نظر نہیں آتا جیسے ہی کمرے میں لائٹ آن کی جاتی ہے تو ہمیں سب کچھ دکھنا شروع ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کمرے میں اندیرہ تھا تب وہ تمام چیزیں وہیں موجود تھیں پر ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی لیکن لائٹ آن ہونے کے بعد جب لائٹ ان تمام اوبجیکٹ سے ریفلیکٹ ہو کر ہمارے آنکھوں پر پڑی تو تب ہمیں سب کچھ دکھنا شروع ہو گیا یعنی ہمارے کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے لائٹ بہت امپارٹنٹ ہوتی ہے لائٹ جو کہ تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے ٹریول کرتی ہے اس کو ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر پھیلنے میں تو ذرا سی بھی دیر نہیں لگتی لیکن یہی لائٹ جب ہماری اتنی بڑی یونیورس میں پھیلتی ہے تو ظاہر ہے اس کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں ٹائم لگتا ہے چاند اور ارث کے درمیان تقریباً تین لاکھ چوراسی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے سورج کی روشنی چاند سے ٹکرا کر جب ارث تک پہنچتی ہے تب ہی ہمیں چاند نظر آتا ہے اور یہ روشنی چاند سے ارث تک پہنچنے میں سوا ایک سیکنڈ لگاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چاند ہم دیکھ رکھے ہوتے ہیں وہ اصل میں چاند کا سوا ایک سیکنڈ پرانا ورین ہوتا ہے یہ تو رہا چاند جو ارث سے کافی قریب ہے دور جو چمکتا ستارہ آپ دیکھ رکھے ہیں یہ سیٹرن ہے جو کہ ہمارے ہی سولر سسٹم کا ایک پلانٹ ہے ارث سے لے کر سیٹرن تک کا فاصلہ قریب ایک سو ساٹھ کروڑ کلومیٹر ہے لائٹ جو کہ تین لاکھ کلومیٹرز پر سیکنڈ کی سپیڈ سے ٹریول کرتی ہے اس کو سیٹرن سے ارث تک آنے میں پورے پانچ خزار تین سو تیتیس سیکنڈ یا پھر ڈیڑ گھنٹہ لگ جاتا ہے جو بھی ہم ارث سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ اصل میں سیٹرن کا ڈیڑ گھنٹہ پرانا ورین ہوتا ہے اگر اس وقت سیٹرن ٹوٹ کر دو ٹکڑے بھی ہو جائے تب بھی ہمیں ڈیڑ گھنٹے تک ایسے ہی دیکھتا رہے گا تو یہ کہا جائے کہ ہم سیٹرن کے پاسٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا سپیس سائنٹس اور ایسٹرونٹس سپیس میں ڈیسٹنس کو کلومیٹر میں نہیں بلکہ لائٹ ایئرز یا پھر لائٹ آورز میں نابتے ہیں سپیس میں لائٹ ایک گھنٹے تک ٹریول کرنے کے بعد جتنا بھی فاصلہ تیع کرے گی اس کو ون لائٹ آور کہا جاتا ہے اور اگر یہی لائٹ سپیس میں ایک سال تک ٹریول کرنے کے بعد جتنا بھی فاصلہ تیع کرے گی اس کو ون لائٹ ایئر کہا جاتا ہے جیسا کہ آپ نے جانا کہ سیٹرن سے لائٹ کو ارث میں آنے سے ڈیڑ گھنٹا لگتا ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیٹرن ارث سے ون پوائنٹ فائف لائٹ آورز دور ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے سولر سسٹم سے بھی باہر یونیورس بہت بڑی ہے اتنی بڑی کے تصویر میں جو آپ گلیکسیز دیکھ رکھے ہیں یہ ملکی وے گلیکسی ہے اور اس گلیکسی میں جو یہ چھوٹا سا ڈاٹ آپ دیکھ رکھے ہیں یہاں کہیں ہے ہمارا سولر سسٹم یہ ملکی وے گلیکسی ایک لاکھ پچیس ہزار لائٹ ایئرز جتنی پھیلی ہوئی ہے یعنی ہماری گلیکسی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تاکہ لائٹ کو پہنچنے میں پورے ایک لاکھ پچیس ہزار سال لگ جائیں گے لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ایسی لاطادات گلیکسیز اس یونیورس میں موجود ہیں پر ہماری آنکھیں ان کو نہیں دیکھ سکتی وہ اس لیے کیونکہ اتنا دور ہونے کی وجہ سے ان کی لائٹ اتنی ڈم ہے کہ ہماری آنکھیں اس لائٹ کو کیپچر نہیں کر سکتی لیکن پھر بھی ان گلیکسیز کو دیکھنا ہو تو پھر استعمال کیا جاتا ہے ٹیلیسکوپ کیونکہ ٹیلیسکوپ کے اندر کروڈ شیب کا میرر لگا ہوتا ہے جو تھوڑی سی بھی لائٹ کو ایک پن پوائنٹ فوکس پر ریفلیکٹ کرتا ہے جسے بہت دیمی لائٹ بھی ملٹیپلائے ہو جاتی ہے جو ٹیلیسکوپ جتنی زیادہ لائٹ اکٹھی کر پائے گا وہ اتنی زیادہ چیزوں کو سپیس میں دیکھ سکے گا نائنٹین نائنٹی میں لانچ ہونے والا حبل ٹیلیسکوپ ہمارے سولر سسٹم سے ٹین بلین لائٹ ائرز دور مجود گلیکسیز کو بھی دیکھ سکتا ہے حبل کے اس سسٹم کو ڈیپ فیلڈ بھی کہا جاتا ہے یہ وہ پکچر ہے جو حبل ڈیپ فیلڈ نے کیپچر کی تھی اور اصل میں ہم ان گلیکسیز کے پاسٹ میں دیکھ رہے ہیں اتنا پاسٹ کے جب ہماری دنیا بھی نہیں بنی تھی جی ہاں گلیکسیز کا یہ ورین جو آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سے جو لائٹ نکر رہی ہے وہ اصل میں دس عرب سال پہلے نکلی تھی جو آج ہمارے تک پہنچی ہے جبکہ ارت آج سے ساڑھے چار عرب سال پہلے بنا تھا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب حبل ٹیلیسکوپ آر ریڈی گلیکسیز کے پاسٹ میں دیکھ سکتا ہے تو پھر ہمیں جیمز ویب سپیس کی ضرورت کی کیوں پڑی حبل ٹیلیسکوپ میں ٹو پوائنٹ فور میٹر بڑا جبکہ جیمز ویب سپیس میں فور سکس پوائنٹ فائنٹ فائنٹ بڑا میرر لگا ہوا ہے حبل ٹیلیسکوپ انسانی آنکھوں سے سو گنا زیادہ لائٹ کٹھی کرنے کی قابلیت رکھتا ہے جبکہ جیمز ویب سپیس انسانی آنکھوں سے دس لاکھ گنا زیادہ لائٹ کٹھی کر پائے گا انجینئرز کا کہنا ہے کہ جیمز ویب سپیس اتنا پاور فول ہے اگر اس کو چاند پر رکھا جائے تو وہ ارث پر کسی چھوٹی سی کینڈل لائٹ کو بھی دیکھ سکے گا نہ صرف اتنا بلکہ جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ انفرا ریڈ لائٹ کو بھی دیکھنے کی قابلیت رکھتا ہے سائنس کے مطابق جو گلیکسیز اور سٹار ہم سے دور جا رکھے ہیں ان کی لائٹ ہمارے تک پہنچتے پہنچتے انفرا ریڈ لائٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے انفرا ریڈ لائٹ جو نہ ہی قابل ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور نہ ہی انسانی آنکھیں جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ کی مدد سے ہمیں ان گلیکسیز کیا بھی پتا چال جائے گا یہ یونیورس میں موجود تو ہیں لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے اس ٹیلیسکوپ میں میرر 18 حصوں میں ایسے بنایا گیا ہے جب اس کو سپیس چھٹل میں ڈالا جائے گا تو وہ فورڈ ہو سکے گا اور سپیس میں ایک خاص مقام پر جاتے ہی اس کے میرر کو دوبارہ کھول لیا جائے گا کیونکہ جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ کو انفرا ریڈ لائٹ ڈیٹیکٹ کرنی ہے اسی وجہ سے اس کا سپیس میں تھنڈا ہونا بہت ضروری ہے اس کے میرر والی سائیڈ پر سورج کی تھوڑی سی بھی تبش نہ لگے اسی وجہ سے اس کی ڈائریکشن سورج کے اپوزٹ سائیڈ پر ہوگی جبکہ اس کی بیک سائیڈ پر سانچیڈ کی چھے لیئرز لگائی گئی ہیں یہ سانچیڈ کھولنے کے بعد ایک ٹینس کوٹ کی سائز جتنی پھیل جاتی ہے یہ سب کچھ اتنا کمپلیکس ہے کہ اگر سپیس میں اس کے کھلنے کے وقت ایک چھوٹی سی بھی غلطی ہوئی تو کروڑوں ڈالرز اور سالوں کی محنت ایک ہی پل میں دوڑ ہو جائے گی پچیس دسمبر دو ہزار اکیس کو جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ کو سپیس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے جیمز ویب کو ارت سے تقریباً پندرہ لاکھ کلومیٹرز دور ایک پوائنٹ پر پارک کیا جائے گا جس کو ایل ٹو پوائنٹ کہا جاتا ہے ناسا کے ایسٹیمیٹ کے مطابق پچیس جنوری دو ہزار بائیس کو یہ ٹیلیسکوپ ایل ٹو پوائنٹ پر پہنچ جائے گا اور اگر سب کچھ پلان کے مطابق چلتا رہا تو ایل ٹو پوائنٹ پر پہنچتے ہی جیمز ویب سپیس اپنا کام شروع کر دے گا امید ہے جلدی بھی کیا جائے اپیسوڈ بھی آپ لوگ برپور لائک اور شیئر کریں گے ملتے ہیں گزر